ناظرین اکرام وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا بری خبر ہے افغان فورسز نے پاکستان کی سرزمین پر دعویٰ بولا ہے یہ ٹی ٹی پی نہیں ہے یہ کوئی دہشتگرد گروپ نہیں ہے یہ ایک ملک ایک ہمسایہ ملک کی فورس ہے اور اس فائرنگ بلا اشتال پاگلپن کی حد تک جو فائرنگ ہے اس میں چھے سے سات لوگ شدید زخمی ہیں ان کی جان خطرے میں جبکہ سترہ زخمیوں کو اتپتال پہنچایا گیا اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے روزانہ افغان طالبان ہمارے بندے مارتے رہتے ہیں اور یہاں سے کوئی رسپانس ہی نہیں ہے رو رہے ہیں اپنے آپ نے رو رہے ہیں اب افغانستان کی گورنمنٹ نے کچھ جھنڈے لگائے ہیں جو اس میں گلوپ کی اوپر افغانستان بنایا ہوا ہے اس میں پنجاب اور سندھ کے لئے باقی سارا پاکستان جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے افغانستان میں ڈال دیا ہوا ہے یعنی یہ انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے یہ بہت بڑی اللہ نہ کرے جنگ ہو سکتی ہیں ادھر سے بھارت جو ہے وہ پر تول رہا ہے یہی افغانستان ہے جب امریکنز یہاں سے افغانستان کو چھوڑ کر نکل رہے تھے تو اس وقت پاکستان کے اندر صحافیوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہاں سب سے بڑا لوزر بھارت ہے مزیدہ سال اس کو بھارت کی سب سے بڑی ناکاوی قرار دیا گیا تھا تو پاکستان ہی اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے تھے لیکن آپ بلکل دیکھیں آپ بلکل ایسے ہی ہیں جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو سمجھتا ہے بلی چلی گئی بلی تو وہیں کھڑی ہے پاکستان کی فوج کے نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو کمان سمحالے ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ان کے سامنے کھڑا ہے افغان فورسز نے پاکستان کی سرزمین پر دھاوہ بولا ہے شہادتوں کی اطلاعات ہیں اور معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور وہ افغان حکومت جس کے لیے پاکستان نے بہت کچھ کیا ان کی آواز بننے کی بھی کوشش کی اچھے ہمسائیوں کی طرح ان کی مدد کرنے کی بھی کوشش کی لیکن جو جواب آ رہا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے افغان بورڈر فورسز جو ہیں انہوں نے چمن میں شہری آبادی پر بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتال فائرنگ کی ہے اور افغان طالبان کی جو فورسز ہیں یہ ٹی ٹی پی نہیں ہے یہ کوئی دہشتگرد گروپ نہیں ہے یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے بڑا فرق ہے یہ ایک ملک ایک ہمسائیہ ملک کی فورس ہے اور یہ ایک ٹیمپریری گورنمنٹ کے طور پر ہی دنیا اسے ڈیل کرتی ہے لیکن اس سب کے اندر بارڈ اکھارنے کے باقیات ہویا وہ ایریا بھی پاڑی ہے اور یہ سب کچھ ہے لیکن اس سب کے اندر جو آئیس پی آر نے اس وقت تصدیق کی ہے افغان بارڈر فورسز کی جاریت پر اب یہاں پر آئیس پی آر کی مطابق واقعے کے بعد پاکستان نے کابل میں افغان اکام سے بھی رابطہ کیا ہے اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا جو ایک سفارتی انہیں سمجھاتی ہے یا نہیں اور اس فائرنگ بلا اشتال پاگلپن کی حد تک جو فائرنگ ہے اس میں چھے عام پاکستانی شہید اور سترہ زخمی ہوئے ہیں اب افغانستان کی گورنمنٹ نے اپنے کچھ چوک چوراہوں میں کچھ ڈھنڈے لگائے ہیں تو اس میں گلوپ کی اوپر افغانستان بنایا ہوا ہے اس میں افغانستان کو انہوں نے شو کیا ہے پنجاب اور سندھ کے لئے باقی سارا پاکستان جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے افغانستان میں ڈال دیا ہوا ہے اور یہ ان کے گورنمنٹ کی آفیشلز تصویریں شیئر کر رہے تھے یعنی یہ انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے یہ بہت بڑی اللہ نہ کرے جنگ ہو سکتی نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی آتے یہ سب ہوا ہے ادھر سے بھارت جو ہے وہ پر تول رہا ہے کہ کوئی ایڈوینچر کیا جائے مس ایڈوینچر کیا جائے پاکستان کے ساتھ اور اس سب کے اندر افغان طالبان جو ہیں وہ کس طرف کھڑے ہیں ان کی کیا پالسی ہے یہ سب کچھ اب دیکھنا ہوگا اور سرد پار سے جو مارٹر گولے اور راکٹ جو ہیں انہوں نے قہر ڈھایا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے یہ کب تک ٹولریٹ کیا جائے گا وہاں پہ جو بارٹر فورسز ہیں افغانستان کی انہوں نے گولہ باری کی ہے جس سے چھ پاکستانی شہید ہو گئے ہیں چھ سے سات لوگ شدید زخمی ہیں ان کی جان خطرے میں جبکہ سترہ زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا چمن کا علاقہ جو ہے یہ اور وہاں پہ یہ فائرنگ ہوئی ہے یہاں پہ گولے گرائے گئے ہیں جو افغانستان کے اندر نئی حکومت بنی ہے طالبان کی تب سے لے کر اب تک گزشتہ چند مہینوں میں چھوٹے بڑے واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے پاکستان جو ہے وہ بڑی اسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے پاکستان افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلق رکھنا چاہتا ہے لیکن لگاتار یہ چیزیں بڑھتی چلی جاری ہیں جو افسوسناک ہیں کبھی وہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگ داخل ہوتے ہیں پاکستان کے اندر اور یہ واقعات بڑھنے کی وجہ سے کیونکہ افغانستان کی ایک سرحد ہے وہ پاکستان کے ساتھ لگتی ہے یہ سب سے بڑی سرحد ہے باون فیصد پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے یہ مختلف سورسز سے کلیم کیا جا رہا ہے یہی افغانستان ہے جب امریکنز یہاں سے افغانستان کو چھوڑ کر نکل رہے تھے تو اس وقت پاکستان میں سیلیبریشن کی جا رہی تھی پاکستان کے اندر صحافیوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہاں سب سے بڑا لوزر بھارت ہے اور چند مہینوں کے اندر بڑھتے بڑھتے طالبان نے پورے افغانستان کے لینڈسکیپ کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا تھا گزشتہ سال اس کو بھارت کی سب سے بڑی ناکاوی قرار دیا گیا تھا پاکستان کے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تشریف لے گئے تھے کابل اور وہاں پہ انہوں نے چائے کا کپ ہاتھ میں اٹھایا تھا اور اس پہ بھارت میں بہت آگ لگی تھی تو پاکستان ہی اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ افغانستان میں نئی بننے والی حکومت سے پاکستان ایک نئی طرح کے تعلقات رکھے گا اور ان تعلقات کے نتیجے میں سینٹرل ایشیا کے لیے پاکستان کے نئے رستے کھولیں گے تو یہ ساری چیزیں پاکستان دیکھ رہا تھا اپنے فیوچر کے دار پہ اور پاکستان کو نئی منڈیاں ملنے کی توقعات تھی ابھی چیزیں ٹھیک ہو رہی تھیں لیکن اس دران میں پاکستان میں ایک ریجیم چینج آپریشن ہو گیا نئی حکومت نے افغانستان کے اوپر سے توجہ کافی حد تک کم کر دی اور انہوں نے ہنر بانی کھر کو افغانستان بھیجا چند دفتے پہلے لیکن وہ ٹور ناکام ہوا اور اس کا کوئی اچھا ری ایکشن افغانستان سے بھی نہیں آیا لیکن یہ جو سیچویشن پاکستان کے لیے پیدا ہوئی ہے تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے پاکستان تو بڑا خوشیہ منا رہا تھا کہ یہ آئے ہیں تو کیا بات ہے اب ہمارا افغانستان پہ قبضہ ہو جائے گا اور کنٹرول ہوگا اور وہاں پہ ہم جانا انڈیا کو پرچم نہیں گاڑنے دیں گے اور انڈیا اپنی مرضییں نہیں کر پائے گا آج کی سٹوری یہ ہے جو کہ آئی ایس پی آر نے جس کو کنفارم کیا کہ افغان بارڈر فورسز نے بڑی آرٹلری اور مارٹر فائر کھولے ہیں یہ ہے آج کی سیچویشن ہم نے بھی آگے سے گھولیاں گھول دیں ہم نے بھی آگے سے جناب وہ بڑا زبردست جواب دیا ہے ہم نے افغان طالبان کو کہہ بھی دیا ہے کہ یہ جو ہے نا جناب یہ قابل میں اس طرح نہیں چلے گا جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ مارے بندر جو ہر مہینے میں کوئی دو چار پائنٹ دس پندرہ بندے مار رہے ہیں ہمارے اس طرح چیزیں نہیں چلیں گی روزانہ افغان طالبان ہمارے بندے مارتے رکھتے ہیں اور یہاں پاکستان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے کوئی غلوات ہی نہیں ہے پھر رو رہے ہیں اپنے آپ رو رہے ہیں ادھر سے بھارت جو ہے وہ پاکستان کو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ یہ سپانسٹ ہے